آپ جو کہتے ہیں کہ سپائسی بنائیں گے اچھا زیادہ سپائسی بنائیں گے ساری چیزیں زیادہ ڈالیں گے چلنٹ بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر فول پریانی ہے کھلی کھلی بنی ہے اور جوسی جوسی بنی ہے ماشاءاللہ یہ کہ دانہ کھل چکا ہے اسلام علیکم بیواز جی آپ کیسے ہیں ہاں صاحب جی اللہ پاکا شکر ہے بلکل خیر فریے سے امید کردے ہیں جی آپ بلکل خیر فریے سے بلکل خیر فریے سے بیواز آس رہنے ہیں جی تو دوپیر کے ہو چکے ہیں جی تقریباً ایک ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ جی کھانا پکانی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ پیاز و ٹوماٹر سبج مرچے لیمک پڑھا ہے جی اس کی پٹھنگ کریں گے باجے وہاں پہ جی چیزیں نکاہ رہی ہیں فریج میں سے جو ہم جائیں گے اپنے مسالوں میں تو آج ہم بنانے والے ہیں جی سپیشل بریانی تو سپیشل اسپیانے والے ہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ رہے ہیں تو دیکھئے کہ جی آج کس طرح ہم بریانی بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو باہ جی پہلے ہمیں مسالوں کے اپکٹنگ کر لے تو میں جی سب سے پہلے چکن وہ باش کر لیتی ہوں کیونکہ تو اس کو جی ہم نے سب سے پہلے میرینیٹ کر لے ہیں تو بیور جی ہے ہمارا 2 کلو چکن تو اس کو سب سے پہلے باش کرتے ہیں سب سے پہلے چکنے برہو بریانی ڈبے آپ کے پہلے سنے پہلے ملین برہانی بھلا برہانی چاہیے پہلے ملین میں سے ہمارے پہلے میں پہلے 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 کر سکتا ہے چار دنوں سے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے بریانی 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 ان سے بنتی نہیں ہے چار افترہ تو ہو گیا ہے روز فرمائش ہوتی ہے جی آج ہی حسمر صاحب کی جی ہم فرمائش پوری کر دیں گے ٹھیک ہے میرے بنی آگا آج اتنی سپائسی ہوگی چلتے آپ کو سپائسی سپائسی ہوگی چلے ٹھیک ہوگی راجمہ 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 تو میرے ب دو چوہ ڈالے گے ڈامک ایک چمچ ایک چمچ میں ڈالیں گے جی موٹی گوٹی کنگHi ایک چمچ ایک چمچ پی سیوی کنگ را ہم آل این پی سیچورت تمام اس حالوں کو کریں گے جی اچھی طرح مکس یہاں پہ ڈالیں گے جی ہم دو عدد لیمن کا رس تمام چکن کو جی میں نے مسالوں میں اچھی طرح مرینیٹ کر دی ہے اب اسے تقریباً جب تک بھی ہمارے مسالے ادھر تیار نہیں ہوتے یہ اس کو جی اسی طرح ڈھاب کر رکھ دیتے ہیں تو ابھی برز مسالہ جی ادھر ہمارا تیار ہو چکا ہے اور تھوڑا سا جی رہ گیا ہے تو پھر ہاں جی میں یہاں پہ چولے کی سیٹنگ کرنے لگی ہوں اور یہاں پہ جی ہم کرنے میں بھی اپنا مسالہ فرائی یہاں پہ جی میں نے سب سے پہلے پیاز رکھ لی ہے سب سے پہلے جی ان کو کریں گے فرائی اس میں سے جی آدھے ہم فرائی کر کے نکال لیں گے اور آدھے جو ہے وہ ہم کریں گے گرائٹ تو فیلال جی ہم اپنی وہ کڑائی میں ڈالتے ہیں جی گھی تو پہ پرس میں نے اس میں جی ایک چمچ گھی ڈالی ہے جو ہی جی ہمارا گھی گرم ہوتا ہے تو ہم ڈالیں گے اس میں پیاز ابھی وجہ ہے ہمارے پیاز ایک کلو اور گھی گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم پیاز فرائی کریں گے اور اتنے پیاز ڈالیں گے جتنے ہمارے آسانی سے فرائی ہو جائے دائے رکھنے رکھنے رکھیں پیاز ہی میں نے ڈالی ہے اور آدھے جی پھلال ہی در اکھ لیتے ہیں اور ان کو آپ جی کرتے ہیں فرائی تو یہ جی ہمارے پیاز فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو جی ہم نکال لیتے ہیں تو یہ پیاز جی میں نے نکالی ہے اسے بھی کلال سائٹ رکھ دیتے ہیں تو اسے کی میں جی اب ڈالیں گے یہ پیاز اور آدھے جو رہ چکے ہیں بسم اللہ کر کے ڈالیں گے اور اب ان کو جی تھوڑا تھوڑا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ان کو کریں گے گرائنٹ تو ویورز پیاز دیکھیں ہمارے ہلکے ہلکے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو بھی جی ہم نکال لیں گے اور ان کو کریں گے بھی گرائی نا جی تماتے آگیا ہے جی دو کلال ایس کی کٹنگ شہریں گے دو کھین کو نا جی کیا بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں کیچن کیچن یا چکن 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 لگاتے لیا اب کیا مانگو آ رہی ہے زیادہ سپیسی تھے زیادہ ٹوماتر Wonو س Eins ochterNE جی وہی عند مصال ہے جی یہ مسئلات بھیگئے تو میں جی یہاں پر ڈال لیتے ہیں 승r تماتタرzer یقین goal تو اب ان کو جی ہم کھا لیتے ہیں فرائی مرمی تورا پیاسا ہمیں گرائی عملی تکار نہیں ہے تو عطم دیجی dancers限ی جانب تھینے جو بھی راستا ہے جو اس لتو لکن لکن ساتھ جنبا پیاسا ہمیں کر رکھا آتا للتو لکن لوگ پیاز اور ہمارے ہر کر کے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن جو ہم نے میری نیک کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو کریں گے جی اچھی طرح فرائی باجی جی چاول لے کر آگئی ہیں اب چاول کو اچھی طرح ساف کریں گے اور پھر ماش کر کے دیش کو رکھ دیں گے اور جو ہمارا مسالہ تیار ہوگا تو چاول بائے کریں گے ہمارا مسالہ ہمارا اچھے پھرائی ہو رہا ہے جی اپنے چکن جو ہے وہ پچھا ہے تو آپ اس میں ہم ڈالیں گے اپنے یہ سب لیمچے یہ تقریباً جی زیادہ ہے تو اس میں ہم تقریباً سات سے آٹھ حضر کے برابر ہی ہم ڈال دیں گے اس میں صاحب کہہ رہے ہیں جی سپائسی بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی اس میں صاحب نے بہت ہی جی پیاری کٹنگ کی ہے پیازوں کی گول گول اور یہاں پکا رہے ہیں جی ٹیماتروں کی کیونکہ یہ تیہ لگا نہیں ہے آج یہ کہیں جی سپیشل بنائیں جس کے اندر ایک تیہ لگائیں یہ ٹیماتر پھر لے کے آئے تھے جی نہیں نیو تو یہ کٹنگ دکھاتے ہیں جی آپ کو یہاں پہ جی باجی آپ رکھیں گی جی پانی چاولوں کے لیے تو یہ مسالہ جی ہمارا ادھر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی گی بھی اوپر آگیا یہ بہت زبادہ مسالہ بن چکا ہے اور یہاں پہ جی ہم نے رکھ لیا ہے چاولوں کے لیے پانی اور یہ دیکھیں جی پانی کو اوبال آ چکا ہے تو یہ ہے جی زیرہ نمک پدینہ لیمن آپ جی اس کو ڈال دیتے ہیں پانی میں گرم پانی میں جی یہ جو بائل ہو رہا ہے چلیں جی چلیں جی ڈھکن دے دیتے ہیں چیارا سے تو اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے جی چاول یہ دیکھیں جی بہت پیارا جی اوبال آ چکا ہے اور دیکھیں جی چاول ہیں جی ہمارے ڈیڑھ کلو تو اب ان کو جی ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو چاول ہیں وہ ہم رکھیں گے جی دو تین کنی پہ تین کنی پہ دو پہ تین پہ اس کو جی اب ہم پانی اس کا نکال لیتے ہیں جی یہ ہے جی چاول اور یہ ہے جی دودھ یہ ہے جی زافران تو اس کو جی اس میں دودھ میں ملا دیتے ہیں چلیں جی ہمارا جی دودھ میں زافران مکس ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے ساری چیزیں رکھ لیں گے جس کی جی ہم نے تیہ لگانی ہے یہ یہ ہیں جی پیاز یہ لہمن ٹبارٹر اور یہ جی ہمارے پیاز ہیں جن کو ہم نے فرائی کیا ہوا ہے اور یہ سبز میں چھے اور یہ پدینہ اور یہ ہمارا چکن اور یہ ہے جی چاول چلیں جی سب سے پہلے باجی ڈالیں گے چاول بسم اللہ کر کے جی سب سے پہلے چاولوں کی تیہل کرتے ہیں جی لگ چکی ہے یہ ہے جی ہمارا چکن تو اس میں سب سے پہلے جی باجی جو پر گھی آیا ہوئے اس کو ڈالیں گی تھوڑا تھوڑا جی چاولوں یہ دوبارہ جی چاولوں کی تیہل لگے گی اور یہ دوبارہ سے جی چکن کی تیہل لگے گی اور یہ چکن جی اس کی تیہل لگ چکی ہے اب دوبارہ سے لگیں گے چاولوں کی تیہل اور یہ ہے جی ہمارے سابت پیاز ان کو جی ڈال لیتے ہیں اور یہ ہے جی ہمارے ٹرماتر جن کے کٹنگ کی ہوئی ہے جی بڑی خوبصورت اب ان کو اوپر جی یہ ٹرماتر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں جی ٹرماتروں کی تیہل بوز زبردست لگ چکی ہے جی ماشاءاللہ اور یہ ہمارے فرائی پیاز ہیں جی اب ان کو ڈال دے ہیں اور یہ جی اور یہ دیکھیں جی پیاز بھی ہم نے ڈال لی ہے جو ہم نے فرائی کی ہوئے اب ڈالیں گے جی سبز مرچیں اور یہ دیکھیں جی سبز مرچیں کچھوں کے بھی تیہ لگ چکی ہے جی ماشاءاللہ آپ ڈالیں گے جی اس میں پودینہ اور آپ ڈالیں گے جی لیمن دیکھیں گے دوبارہ سے اوپر اور یہ جی اوپر ڈالے جا رہے ہیں جی اب چاول اور یہ جی دوبارہ سے چکل اوپر ڈالیں گے یہ تھوڑا سا جی رہے گیا جی اوپر ڈال دیتے ہیں اور آپ ڈالیں گے جی اس کے اوپر کلر یہ ہے جی فوڈ کلر رکھ دیتے ہیں جی یہ توا اس کے اوپر جی ہم لگائیں گے دم اور یہ دیکھیں جی یہ ہم نے چاول اوپر رکھ دیں چاول چونکہ جی زیادہ ہے اس کے اوپر جی اب ہم بڑا برتن لیں گے جو اس کو صحیح طرح کور کر سکے اور یہ ہے جی آٹا گندی اوپر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس سے ہو جائے گا جی دم لگ دے گا ہانچ پر آج تیز ہے اور بھی تھوڑا دیر کے بعد ہلکا کر دیتے ہیں چلے جی اینٹ رکھ دی ہے تو اب اس کو کتنی میٹ کا دم لگے گا بیس میٹ کا دم لگے گا پھر جی اس کو کھول لے گئے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں پرس یہ ہے جی خیرے میں جی خیرے کی کٹن کرنے لگی ہوں ساتھ پڑھاتے ہیں جی رائتہ تو اس وقت تک جی داما آ جائے گا وہ پھر جی رہاں پہ لگائے گی ہاں دسترفان تو ابھی میں دسترفان جی رگاتے ہیں کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں جی صبح کا دین نے ناشتہ لے کیا اور تو بہت زیادہ مک لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ لگاتے ہیں جی دسترفان جی چھیرے کی ہیں جی میں نے کٹن کر لی ہے اور یہ ہے جی ہماری کل کی بچی ہوئی چاٹ تو اور یہ ساتھ رہی بھی پڑا ہوئی ہے جی تو جنہوں نے جی ڈال نہیں ہوگی وہ چاپڑوں پر یہ بھی ڈال لیں گے یہاں ویسے ہی ساتھ کھا لیں گے کھانا نہیں بنا بھی کھانا بس بن چپ ہے بہت بھوک لان گئی ہے ہاں بچے بھی کہہ رہے ہیں جلدی جلدہ کھانا ڈالیں آج ہے آپ رائتہ بنا لیں بے صاحب چارٹ پر پڑی ہوئی ہے آپ نہیں کھانا رہتا ہوں چلے بنا لیتے ہیں جی تھوڑا سا رائتہ دی اور یہاں پہ جی ہم بنانے لگے ہیں رائتہ اور یہ جی اپنی گرین چٹنی جو ہے وہ ڈالتے ہیں جی اس کے اندر باؤل کے اندر اور یہ ہے جی دہی اس میں جی مکس کر دیتے ہیں وہ بن گیا جی رائتہ اور رائتہ جی رکھتے ہیں بستر خان کے اوپر پکڑ لیں جی آپ بھی سیر لیں آپ کو جی اب موسم دکھایا ہے نہیں اب شام کا موسم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں جی بادل بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں سورے دیکھیں جی سائیڈ پر غروب ہو رہا ہے جی ابھی اور ادھر دیکھیں جی بادل بنے ہوئی آسمان کے اوپر ہوا آج ہے جی بہت پیاری چاہ رہی ہے چھنڈی چھنڈی بہت اچھا موسم ہے جی دھوپ دیکھیں جی دھوپ غائب ہو گئی ہے بلکل اور کہیں دور جی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ جی بچوں کا شور ہوگا یہاں پہ بچے جی روز کھیلتے ہیں انہی کی جی بازے آتی ہیں ویڈیو میں چلتے ہیں جی اندر اور یہاں پہ ہسبر صاحب بیٹھے ہوئے لے کے آتے ہیں جی بس کھانا اور یہ ہے جی دیکھ چاہ اٹھا کر لے جاتے ہیں جی دوسری طرف بریانی ڈالنے لگیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مکس کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ جی زبردست بریانی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر فول بریانی ہے اور کھلی کھلی بنی ہے اور جوسی جوسی بنی ہے ماشاءاللہ جی ایک دارہ کھل چکا ہے اس کو جی آپ سلکے سے جی ہام مکس کر لیں گے چلا جی بسم اللہ کارکہ جی ڈالتے ہیں جی اپنی اس ڈش میں جی بریانی بہت زبردست کھانا ہے جی ماشاءاللہ 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 جی بہت ہی کلر فول بریانی بنی ہے خوشبو بہت زبردست داری ہے اور یہ دوسرے پڑے جی ٹرے میں ہم ڈا رہے ہیں کسی لگی جی بریانی خوشبو آئی آپ کی خواہش پوری ہو گئی شکریہ یہ ادھر مکھیاں آ رہی ہیں جی کپڑے سے اڑا رہے ہیں چلے جی بریانی جی ڈالی جا چکی ہے دو ڈشوں ہیں ایک ہماری یہ ڈش ہے جی اور ایک یہ ہے جی چلے جی باکی کو جی کور کر دیتے ہیں بچوں کو جی ڈال کے دیتے ہیں چلے جی با جی کہہ رہی ہیں جی یہاں پہ بچوں کو ڈال دیتے ہیں علاق سے کیونکہ بچے نیچے ہیں جی بہت زیادہ ان کو گھلے دی ہے تو ڈال دیں جی ان کو بھی اور ایک ایک دانہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست کھلا ہے اور تین کنی پہ جی ہامنے چاور رکھیں ہیں جی دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر فول بریانی کی جی اور یہ دوسری پلیٹ بھی تیار ہو گئی ہے بچوں کے لئے اور یہ تیسری پلیٹ ہے جی جو تیار کی جا رہی ہے بچوں کے لئے اور یہ جی رائتہ ہے تو بچوں کو ڈال دیتے ہیں جی رائتہ وہ نیچے لے جائیں بریانی جی آ چکی ہے ہمارے سامنے ماشاءاللہ جی کہ وہ تقریباً ٹائم ہو چکا ہے جی پانچ باج کر چھپن میٹ چھے ہو چکے ہیں جی تو آج ہی ہمارا کھانا جی ہے وہ ٹائم سے بانی گیا ہے کیونکہ ہم صبح میں لگے ہوئے ہیں ارادہ تو تھا کہ دوپیر کوئی کھا رہا ہے لیکن یہ ہمارا کھانا جی ہے وہ دوپیر ہوئی ہے تو بچے جی ہمارا کھانا لے گئے ہیں آپ ڈالیں گا سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے کے پہلے میں ڈال نہیں بہت دینوں سے جی اس میں صاحب کہہ رہے تھے بریانی بنائیں بریانی بنائیں آپ پورا پندرہ دن ایک مڈا سکون رہے گا ٹھیک ہے بسم اللہ ڈال کے جی ڈالتے ہیں جی دیکھیں جی اس میں پیاس رمائٹر اس کا جی اپنا ہی کوئی لک آ رہی ہے جی بہت خوبصور یہاں پہ جی مکھیوں آ رہے ہیں ابھی پکھا لگاتے ہیں تو اوڑ جاتے ہیں ڈال جی وہ اوڑھ دیں ہی ہی رہا وہ ایک طرف ڈالتے ہیں جی اس پہ مو رہے تھا مو رہے تھا بسم اللہ اللہ مرکل بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 حوال جواب کھمال کی ملی ہے ماشا رہ لوگ کشمہ تھے لا جواب لیکن جو ٹیسٹ آ رہی وہ بہت ہی چیز آ کے ادار کر رہا ہے ماشاء اللہ جی وہ بہت جوسی جوسی بریانی ہے تو بہت جی ماشاء اللہ جی سالے جی اس میں وہ ٹیماتر پیاس سب کا ٹیسٹ آ رہا ہے سب کا ٹیسٹ آ رہا ہے بہت ملکہ جو آپ کو پسند آ رہا ہے نمک پسند چیز ہے بلک بلک پسند ہے مجھے اور میرے اصلا صاحب کو بریانی بہت سال نہیں ہے بازیں بتا رہیں گے جو کھا کے ملکہ دا رہا ہے مجھے جنگے 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 بریانی نہیں دے جیتے مسالے دار کریں پہلے نہیں بننے کریں تو بی بازہاں جی ہمارا کھانا ٹائم سے بانی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے جی کیونکہ مکھیاں ہم زیادہ آ رہنے ہیں کھا بھی چلانا ہے رکھا چلانا ہے اور آپ سے جانگ لیتے ہیں لوگ کھانا کھانا آتے ہیں جی اور اس میں مرحے ریکیس ہوتے ہیں یہ چینل کو لائک شئر سبسکرائب سے آپ پسند کریں ہماری جیتے ہیں کہ وہ سبا ہماری بیٹروں کو بات کر رہے ہیں اور جو نہیں بھی کھارے جساں پر احمد اللہ پا حضرت ہوں میں سب اسے تو تابس کے اطاف کر رہے ہیں عمید عمید اور سب سے پہلے جیتنا چکھا رکھائے پر احمد اللہ پا کا شکر ادا کرتے ہیں شکر احمد اللہ اجازت لے اور پکھا جہا رہے ہیں تو ٹھیک ایمی ویلز کے ساتھ یہ امی اجازت دے اوکے اللہ حفیل بائے بائے اخلاف اللہ حفیل اللہ حفیل